بھاونا ہی وہ چیز ہے جو میں انسان بناتی ہے اگر بھاونا نہیں ہوتی تو ہم کبھی اکیلی میں بیٹھ کر ان پرانی باتوں کو یاد کر کے نہیں مسکراتے لیکن کیا ہو اگر یہ بھاونا آپ کے کنٹرول سے باہر چلی جائے کیا ہو اگر آپ نیگٹیو بھاوناوں کو غابو نہ کر پائیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا آپ کو ڈڑھ لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ بنی رہیے اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے ان بھاوناوں کو قابو کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے رشتوں کو صدہار کر اپنی فیصلے خود لے کر اور خود کو بار بار چنواتی دے کر وہ زندگی حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ نے خواہش کی تھی اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے کس طرح سے آپ خود کو سہانبوتی دے کر اپنی بھاوناوں کو سمجھ سکتے ہیں مائنفولنس کیا ہے اور اس سے آپ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے رسک لینا اور کچھ نیا کرنا کیوں اچھا ہے پہلا سبق ہمارا دماغ ہمارے ہر انبھاؤ کا ایک مطلب نکال کر اسے ایک کہانی بنتا ہے اکثر ہم زندگی میں کچھ ایسا دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیتا ہے اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ مین کیریکٹر غریبوں کو پریشانی میں دیکھتا ہے اور پھر وہ ان کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے ہماری زندگی میں بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ جو بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں ہمارے دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے ہم اس گھٹنا سے سمدد کہانیاں بنانے لگتے ہیں اور اسے اپنے حساب سے سمجھنے لگتے ہیں لیکن اکثر یہ کہانیاں صرف کہانیاں ہوتی ہیں اس کا اصلیت سے کچھ خاص ناتہ نہیں ہوتا اگر ان کہانیوں میں اچھی باتیں ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر یہ کہانیاں نیگٹیو ہیں تو یہ چنتہ کرنے والی بات ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانیوں سے کیسے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے جب ان کا اصلیت سے کچھ خاص ناتہ ہی نہیں ہے تو ان کا اثر بھی ہمارے اوپر اصل میں نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے ہم جیسا سوچتے ہیں ہماری مانسکتہ ویسی ہی بن جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اس کے لیے خود کو کوستے رہتے ہیں سمجھ کے ساتھ ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں اور ہم خود کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں ایسا کرنے سے ہمارا آتنے اشواس کم ہو جاتا ہے اور ہم کوئی نیا کام کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ ہمیں اندری اندری لگنے لگتا ہے کہ ہم سب غلط کر دیں گے اس طرح سے خود کے بارے میں غلط اندازہ لگانا اور خود کو کم سمجھنا ہماری عادت بن جاتی ہے ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی کہانی کا اثر ہم پر اصلیت میں ہونے لگتا ہے غلطیاں کرنا بہت ہی عام بات ہے اور اگر آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں کیونکہ غلطی ہم سے وہی پر ہوتی ہے جب ہم کچھ نیا کرنے جاتے ہیں اگر آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ایموشنل ایجلیٹی کے مدد سے ہم اپنی اس طرح کے نیکٹیف وچاروں کو قابو کرنا سیکھ سکتے ہیں اور زندگی اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں جیسی وہ اصل میں ہے دوسرا سبق اپنی بھاوناوں کو دبا کر رکھنا اچھی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ بہت بار ایسا ہوتا ہے جب ہم اداس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خوش اینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں چاہے جو ہو وہ خود کو ہستہ ہوا رکھ سکتے ہیں لیکن کیا اپنی بھاوناوں کو دبانا اچھی بات ہے کیا نیکٹے بھاوناوں کو باہر نہ آنے دینے سے کوئی فائدہ ہے ہمیں ان کے فائدے کے بارے میں نہیں پتا لیکن اس کا نقصان بہت ہے سب سے پہلے تو یہ کہ مشکل وقت میں اداس ہونا بالکل نیچرل ہے اور کسی بھی پراکرتک چیز کو ختم کرنے کی کوشش سے لمبے سمیے تک کا نقصان ہو سکتا ہے اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بھاوناوں کو دبا کر رکھنے کے بجائے انہیں سمجھ کر ان پر قابو پانا سیکھیں یونیورسٹی آف کالیفورنیا کے ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ اصل میں خوش رہتے ہیں انہیں آگے چل کر ایک اچھا پانیوار ملتا ہے اور وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں دوسری طرف جو لوگ خوش ہونے کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں وہ سمیے کے ساتھ اور دکھاوا کرنے لگتے ہیں دوسرے شبدوں میں ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اور وہ ان بڑی پریشانیوں کو چھپانے لگتے ہیں نیگٹیو بھاوناوں کو سمجھ کر ہم ان کے ساتھ خوشی سے رہنا سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ کس وجہ سے آپ کا غصہ آتا ہے اور کون سے چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ اس وجہ سے آپ کیسے چھٹکارہ پاسکتے ہیں یا کس طرح سے اس سے سمجھواتا کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی نیگٹیو ایموشنز کے سورس کو مار دیں گے تو وہ خود ہی ختم ہو جائے گی تیسرا سوا بھاوناوں کو قابو کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے خود کو سہان بھوتی دینا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں یا پھر کتنے بھی طریقے آزمالیں ہمارے اندر کی نیگٹیو بھاونایں کہیں نہیں جاتی کبھی کبھی جب ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے تو لا کوشش کرنے کے بعد بھی ہم اس چیز کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمارا موڈ خراب ہوا ہے اس کا ایک آسان سا حل ہے خود کو سہان بھوتی دینا خود کو سہان بھوتی دینے کا مطلب ہے اور اپنی کمزوریوں کو سمجھنا اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو خود کو سہان بھوتی دینے سے آپ خود کا دکھ سکھ باٹھ کر انہیں سمجھ کر خود کو راحت پہنچا سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے ہیں اور پھر آپ اس بچے کے بغل میں بیٹھ کر اس کی پریشانیاں سنیے اور اس سے بات دیکھیجئے جو لوگ خود کو سہان بھوتی دیتے ہیں وہ خود کو پوری طرح سے اپنا لیتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو اور اپنی کمیوں کو مان لیتے ہیں اور اسے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے دوہزار ساتھ میں سائیکل آجسٹ ڈاکٹر کرسٹین نیفنی کچھ لوگوں کو ایک جھوٹے انٹرویو میں بٹھایا انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ خود سے سہان بھوتی دکھاتے تھے وہ اپنی کمیوں کے بارے میں کھل کر بات کر رہے تھے جبکہ جو خود کو سہان بھوتی نہیں دکھاتے تھے وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے جس سے ان کا اتمیشواس کم ہو رہا تھا خود سے سہان بھوتی دکھانا اپنی بھاوناوں کو قابو کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے چوتھا سبق مائنفولنس کی مدد سے آپ اپنی نیگٹر بھاوناوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں مائنفولنس کا مطلب ہے اپنے آس پاس کی سبھی چیزوں کو اپنے اندر کی ہر بھاونا کو بینہ اچھے برے کا درجہ دیئے اپنا لینا جب آپ کسی چیز پر اچھے یا برے کا لیبل نہیں لگاتے ہیں اور وہ جیسا ہے اسے اسی روپ میں اپنا لیتے ہیں تو آپ خود کو خود رکھنے کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ سیکھ جاتے ہیں ہاورڈ کی ایک سٹڈی میں کچھ لوگوں کو مائنفولنس کی ٹرننگ دی گئی اس کے بعد جب ان کے دماغ کی جانچ کی گئی تو ان کے دماغ کی تناو کم کرنے والے حصے میں میموری کے حصے میں اور دوسری ضروری حصوں میں پوزیٹیو بدلہ آئے اس سٹڈی سے یہ بات صاف ہو گئی کہ مائنفولنس کی مدد سے آپ اپنے دماغ میں اچھے بدلہ کر سکتے ہیں تو اب جب آپ نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو اپنا لیا ہے تب یہ دیکھئے کہ وہ کونسی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے ایک بار جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے تب آپ ایک کرسی کے سامنے یا ایک تکیے کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر اپنی ساری بھڑاس نکالیے ایسا کر کے آپ اپنا من ہلکہ کر سکتے ہیں ایسا کرنے میں کبھی کبھی بہت مزہ آتا ہے اور اس سے آپ کا تناہ بھی کم ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ مائنفولنس کا استعمال کر کے اپنے دھیان کو بھٹکنے سے روکتے ہیں اور اپنی بھاوناؤں کو قابو کرنا سیکھ جاتے ہیں اس کی مدد سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آخر کس وجہ سے وہ بھاونائیں آپ کے اندر آتی ہیں اور کس طرح سے آپ انہیں قابو کر سکتے ہیں پانچوہ سبق اپنی زندگی کے فیصلوں کو خود لینا سیکھیں کیا آپ کے گھر والوں نے یا آپ کے آس پاس کے لوگوں نے کبھی بھی انجینئرنگ کرنے کے لیے کہا ہے یا کیا ان لوگوں نے کبھی آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ ایک سرکاری نوکری کر لیجئے تک کہ آپ اپنی زندگی سکون سے بتا سکیں دوسرے شبدوں میں آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے کیا وہ آپ کا خود کا ویصلہ تھا یا پھر آپ بس اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر وہی کر رہے تھے جو وہ کر رہے تھے کبھی کبھی ہماری ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جب وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں رہتے انسانوں میں دوسروں کی نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے ہمارے آس پاس کے لوگ جو بھی کرتے ہیں ہم اس کی نقل کرنے لگتے ہیں مان لیجی آپ راستے سے کہیں جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے سب ہی لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی تراند آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے اسی لئے آپ بھیڑ کو سائیڈ میں رکھ کر خود اپنے فیصلے لیجی آپ یہ تہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیسا بننا ہے کامیابی کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا الگ الگ لوگ اسے الگ الگ طرح سے جانتے ہیں اس کی لئے آپ اپنے بھوشے میں رہنے والے آپ کو ایک چٹھی لکھیں آپ لکھیں کہ آپ کتنے خوش ہیں کہ بھوشے میں رہنے والے آپ نے ہمیشہ اپنے دل کی سنی جس کی وجہ سے اس نے وہ حاصل کیا جس کی اس سے خواہش تھی آپ لکھیں کہ آپ کتنے خوش ہیں کہ بھوشے میں رہنے والے آپ نے بھیڑی کی ساتھ نہ چل کر خود کے رستے بنائیں چھتا سبب اپنی پارٹنر سے ایموشنل بانڈنگ کر کے آپ اپنی رشتوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں ایموشنل بانڈنگ کا مطلب ہے بھاوناوں کے تار جوڑنا اس کا مطلب ایک دوسری کی بھاوناوں کو سمجھنا اور ان کی بھاوناوں کے حساب سے کام کرنا جب آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹنر کے ساتھ اپنی رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں دوہزار چار ڈرائیور اور گوتمن نام کی دو سائیکلوجسٹ نے ایک لیب بنایا جہاں انہوں نے بہت سارے پتی پتنی کے جوڑے کو رہنے کے لیے بلایا انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ لیب میں ہمیشہ جس طرح اپنے گھر میں رہتے ہیں اسی طرح سے رہیں ان لوگوں کی سبھی حرکتوں کو کیمرے میں ریکارڈ کیا جا رہا تھا اس سٹڈی میں تین طرح کی جوڑی دیکھنے کو ملی وہ جو اپنی پارٹنر کی پسند ناپسند کی پرواہ کرتے تھے اور اس کے حساب سے کام کرتے تھے وہ جنہیں اپنے پارٹنر کی پسند اور ناپسند کی کوئی برواہ نہیں تھی وہ جو اپنے پارٹنر کی پسند کو ناپسند اور اس کی ناپسند کو پسند کرتے تھے اور کبھی سمجھاتا نہیں کرتے تھے جب ان تینوں طرح کے جوڑوں کو چھ سال بعد دیکھا گیا تو یہ پایا گیا کہ پہلے قسم کے پتی پتنی کے رشتے سمیں کے ساتھ اور مضبوط ہو گئے دوسرے قسم کے پتی پتنی کے رشتوں میں کڑواہٹ آ گئی اور تیسرے قسم کے پتی پتنی کا طلاق ہو چکا تھا ساتوہ سبب اپنے آپ کو سمیہ سمیہ پر چناتی دیتے رہیے جب ہم کوئی نیا گیم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ہم اسے سارا دن کھیلتے ہی رہتے ہیں ہم خود اپنا ریکارڈ بناتے ہیں اور اگلی لیول میں خود اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک ایسا سمیہ آتا ہے جب ہم اس کے سارے لیول پار کر لیتے ہیں اور پھر ہم اسے اوب جاتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ڈیلیٹ کر دوسرا گیم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایک ہی کام بار بار کافی وقت تک کرتے رہیں گے تو آپ اسے اوب جائیں گے اگر آپ کسی کام کے لیے خود کو چیلنج نہیں کریں گے یا پھر کوئی اور کام آپ کو چیلنج نہیں کرے گا تو آپ جلدی ہی اپنی زندگی سے بھی اوب جائیں گے اسی لیے یہ ضروری ہے کہ سمیہ سمیہ پر آپ کچھ نیا کرتے رہیں آپ کچھ نیا کرنے کا کچھ سیکھنے کا یا پھر کچھ نیا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیجئے اس سے آپ کی زندگی رومانچ سے بھری ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ آپ اصل میں اپنی زندگی جی رہے ہیں آپ کسی کام کو زیادہ دیر تک یا پار پار مت کیجئے نہیں آپ لگا دار نئے کام کے بارے میں سوچئے آپ اپنے آپ کو نئے حالات میں ڈالیے لیکن ساتھی کچھ ایسا کام بھی کرتے رہیے جس میں آپ ماہر ہیں اپنی شمتہ کے ساتھ تھوڑا زیادہ کرنے کی کوشش کیجئے لیکن اپنی شمتہ کی سیماوں سے زیادہ آگے مچ جائیے آپ کو انسٹرومنٹ بجانا سیکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی نئی بھاشا سیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کام پر جاتے وقت اپنے اسپاس کی چیزوں پر یا اپنی حرکتوں پر دھیان دینی کی عادت ڈال سکتے ہیں آٹھوہ سبق جب ہم اپنی بھاوناوں کو اچھے سے نہیں سمجھ پاتے تو ہم ان کے جال میں بھس جاتے ہیں اس سبق کی شروعات لیکھی کا کے دوست ایرک سے کرتے ہیں ایرک تین بچوں کی ماں تھی اور وہ ہفتے میں چار دن کام کرتی تھی اور تین دن اپنے پریوار کو دیتی تھی اسے دونوں کام سمالنا بھاری پڑ رہا تھا لیکن وہ اپنے حالات کو صدھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی ایک دن ان کے باس نے ان سے کہا کہ وہ چھٹی کے دن بھی فون پر اپنا کام کریں ایرک جانتے تھے کہ آج اسے گھر پر اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اور اگر وہ فون پر کام کرتی رہیں گی تو بچوں کی شور کی وجہ سے وہ اچھے سے کام نہیں کر پائیں گی دوسری طرف وہ اپنے باس کو نہ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی اسی لیے وہ ٹیلی فون لے کر الماری میں چلی گئیں تاکہ وہ شانتی سے اپنا کام کر سکیں الماری میں ہونے پر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بھاوناوں کو صحیح سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں اور نہ ہی اپنے باس کو اسے صحیح سے سمجھا پا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہی وہ اب پھز گئی ہیں اس لیے انہوں نے ہمت جھٹا کر اپنے باس کو سہاری بات بتائی ان کی باس نے ان کی سمسیاں کو سنا اور سمجھا انتمیرک فون رکھ کر اپنے بچوں کے پاس چلی گئے اس طرح سے آپ اپنے بھاوناوں کو سمجھ کر انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کیجئے جسے وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے رہ سکیں جیسے انہیں رہنا چاہیے اگر آپ اپنی بھاوناوں کو چھپا رہی ہیں تو آپ بھی مانسک پریشانی کے شکار ہو سکتے ہیں کل ملا کر بھاوناوں کا ہماری زندگی میں بہت مہتو ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی جب یہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی تو ہم مشکل میں پھز جاتے ہیں یا وہ کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اسی لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بھاوناوں کو سمجھ کر انہیں قابو کیجئے بھاوناوں کو اچھے سے سمجھ کر آپ اپنی پارٹنر کے ساتھ اپنی رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں رسک لینا سیکھ کر اپنی بورن زندگی کو مزیدار بنا سکتے ہیں اور ساتھی خود کو پہلی سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کیا کریں چھوٹی باتوں کو چھوڑ کر اچھی باتیں کیجئے جب اگلی بار آپ اپنے پاریوار کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں تو خود سے سوال کیجئے کیا آپ واقعی میں ان سے گھل مل کر بات کر رہے ہیں یا اپنے سمجھ کو کسی طرح سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پاریوار سے بات کرتے وقت آپ اندر تک جائیے اور ہمیشہ ان سے گھل مل کر باتیں کیجئے آپ وہ باتیں کیجئے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو